جادو کی خطرناک صورتیں اس طرح ہم کہتے ہیں کہ زکام نہ لگے ہوئی کسی کو سردرد کا مسئلہ نہ ہو کسی کو پیڑ درد کا مسئلہ نہ ہو بیماری چھوٹی ہو یا بڑی ہو ہر دو صورت میں پریشان کن ہے اسی طرح جادو چھوٹا ہو یا بڑا ہو پریشانی تو آتی آتی ہے مثلا کسی کے سامنے وہ جن اس کے اوپر مسلط نہیں ہوتا لیکن اس کے سامنے سے ہفتے بعد گزر جاتا ہے اس کے توتے اڑے جاتے ہیں یا اس کے کوئی دروازہ کھڑک جائے وہ بھی پریشان کن ہے اسی طرح کسی کے اوپر بوجھ پڑ جائے وہ بھی پریشان صورت ہے لیکن جادو کی جو سب سے خطرناک صورت ہے وہ آپ کی ہلاکت کا جادو ہے اور آپ کی نسل کی تباہی کا جادو ہے بس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ بیٹییں جس وقت پیدا ہوتی ہیں بڑی صحیح سلامت ہوتی ہیں جو ہی بیٹوں کا مسئلہ آتا ہے ماں بھی بڑی پریشانی کی صورت میں ہوتی ہے اور اسی طرح بیٹا بھی اس کی پوری زندگی پریشانی کا سبب رہتا ہے پریشانی اس کے ذمہیں کھاتے پڑ گئی ہے اس میں عام طور پر علو کا جادو مسان کا جادو یہ مسان اور راک کا جادو جو بڑا خطرناک جادو ہے یہ عام طور پر ہندو کرتے ہیں کہ کسی مردے کی راک وہ پکڑ کے جادو زدہ شخص کو جو مطلوب شخص ہے اس کو کھلا دی جاتی ہے اور اسی طرح آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ قبر کو بادفتہ تعداد قبر کو پھاڑ کے اور اسی طرح کھوڑ کے اس سے جسم کا کوئی لوتھڑا لے کے جلا کے کھا راک بنا کے کھلا دیا جاتا ہے یہ بڑی خطرناک صورت ہے اسی طرح ہندیا کا جادو ہندیا کا جادو تین سے سات دن میں بندے کی موت واقع ہو جاتی ہے اس میں عام طور پر بڑی علامت یہ ہے کہ اچانک بیٹھے بیٹھے آپ کا دل ڈوبنا اور ختم ہونا شروع ہو جائے اچانک آپ کے اوپر سر کے اوپر بوجھ اور اسی طرح سے جیسے کیامٹ ٹوٹ رہی تو بغیر کسی تاخیر کے فوراں ڈاکٹر کی طرف جانے کی بجائے قرآن مجید کو پکڑے بابوزو ہو کے پڑھنا شروع کر دیں حتیٰ کہ آپ نے ڈاکٹر کی طرف بھی جانا ہے تو قرآن مجید پڑھتے جائیں یہ بہت بڑی علامت ہے ناظرین جادو میں بڑی بڑی خطرناک صورتیں ہوتی ہیں لیکن ہمارے جو لوگ ہیں وہ بھی بڑے پریشان ہیں بلخصوص جو جادو زدہ شخص ہے اس کی طبیعت میں اجلت ہوتی ہے اور ہر انسان کی یہ کمزوری ہے کہ وہ اپنی مرض سے یا اپنی مشکل سے اور اپنے مسئلے سے جلد نکلنا چاہتا ہے ہر آدمی کی یہ نسانی فیدرد ہے تو میں آپ کو یہ بڑی سادہ سیمپل بات بتاتا ہوں کہ جس طرح آپ میڈیکلی طور پر بیمار ہوتے ہیں بس اوقات آپ کو صرف سادہ چھوٹی سی بیماری ہے سردرد کی ہے تو اس کے علاج کا طریقے کا آپ کو اندادہ ہے کہ پیناڈول لے لیں ڈیسپلین لے لیں اسی طرح بخار ہے اور بخار بگڑ گیا ہے تو اس کی ٹی وی کی جو شکل بنتی ہے اس کے علاج کا ایک پورا پروسس ہے اور اسی طرح آگے آپ کو شوگر ہے ہارڈ کا مسئلہ ہے جیگر کا مسئلہ ہے اور آخری پوائنٹ پہ ہے سی پلس جو نہ پوائنٹ ہے تو وہاں پھر بڑے احتیاط سے ایک بقیدہ وقت دے کہ آپ کو چھٹکارہ ملتا ہے مختلف سٹیجز کا ہے اور علاج مختلف سٹیجز کے مطابق ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جادو بساو کا تائیسی وارڈ والا ہوتا ہے اپریشن والا ہوتا ہے لیکن ہم چار ہی ہوتے ہیں کہ یہ سادہ چھوٹے سے دم سے دو چار دنوں سے دم سے ٹھیک ہو جائے ناظرین جس وقت آپ کو ہلاکت والا جادو ہے اور آپ کی نسل در نسل کو ختم کرنے والا جادو ہے اور آپ کے خاندان پورے کو متاثر کیا ہوا جادو ہے تو ایسی صورت میں اجلت نہ کریں جلدبادی نہ کریں جلدبادی آپ اگر کریں گے تو دو چار چیزیں آپ کے لازمن حصے میں آئیں گی ایک تو یہ ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول سے مایوس ہوں گے دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کا علاج کرنے والا معالج ہے اس سے آپ بدزن ہوں گے اس سے بھی آپ بدزنی کی صورت میں جائیں گے اور تیسرا یہ ہے کہ آپ اس جملے پہ آ جائیں گے کہ کیا جادو کا علاج ممکن بھی ہے کیا جادو کا علاج قرآن و سنت سے ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کیا آپ کہنا ہے کیا اللہ میرے جادو کو ختم کرنے پہ قادر بھی آئے کہ نہیں یہ کتنی خطرناک چیز ہے اصل جادو یہی تھا کہ وہ آپ کے ایمان کی تباہی کا سباب بنے آپ کی آخرت کی تباہی کا سباب بنے اگر آپ اس جملے پہ اور اس نظریے پہ اور اس سوچ پہ آ گئے ہیں کہ جادو کا علاج بھئی کوئی نہیں ہے تو آپ سمجھلو کہ شیطان کے ٹریک پہ چڑ گئے ہیں اور شیطان آپ کو جہنم کے کنارے پہ اور انگارے آپ کے ہاتھ پہ رکھ کے اب سکون لے گا اللہ سے توبہ استقفار کریں اور اللہ سے تقدیر پہ خوش بھی رہیں اے اللہ تو نے مجھے دیا ہے تب بھی خوش نہیں دیا تب بھی خوش اور جو دے کے چھین لیا تب بھی خوش اس لئے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ جو تُو نے مجھے نعمتیں دی ہے اس کے چھن جانے سے میں تری پناہ مانگتا ہوں اللہ مبارک لنا فی ماتعید اللہ جو تُو نے مجھے دیا ہے اس کے اندر برکت پیدا فرما تو جادو جس وقت ایسی صورت میں ہو تو آپ نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے اور ایسے مربی کو ساتھ رکھنا ہے جو آپ کی صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے ساتھ تربیت کرتا رہے اور ساتھ دعا اور رودے کا عمل نہ چھوڑے اور جس وقت آپ ایسے جادو کا شکار ہو جائے آپ یقین کریں کہ جس وقت آپ دعائیں رودہ اور نماز قرآن کی تلاوت ذکر اذکار کرتے جائیں گے آپ کو محسوس ہوگا کہ جادو میرا دو سال چھ مہینے سال ہو گیا علاج ابھی چل رہا ہے لیکن ان دنوں میں جو آپ نے دعائیں کیے ہیں ان دعاؤں کی برکت سے ان اذکار کی برکت سے تلاوت کلام کی برکت سے یقین کریں کہ میں نے دیکھا ہے نسل در نسل ان کے اللہ خیر رکھ دیتا ہے اور ان کے خاندان میں خوشحالی آ جاتی آپ دور نہ جائیں ہم بتاتے خود لوگ جادو زیادہ تھے جو علاج کر رہے ہیں ہر چیز تباہ ہو گئی گاڑییں تباہ مال تباہ باقی چیز تباہ حتیٰ کہ جس وقت جانوں کا زیادہ ہونا شروع ہو گیا والدہ بھی فوت ہوگی باقی بھی اس طرح رشتہ دار فوت ہونا شروع ہو گیا جا دوسرے وعد نظر آ رہا تھا ہم نے صبر کیا اللہ کے ساتھ تعلق قیم کیا قربت جس وقت بندہ اللہ کو قریب کر لیتا ہے دنیا میں واحد ذات جنید بھائی صرف اللہ رب رحمان کی ہے جو سب سے زیادہ وفا کرنے والی وفادار ہے دنیا میں واحد اللہ کی ذات ہے جو سب سے زیادہ رحم کرنے والی ارہم الراہیمین ہے دنیا میں صرف اللہ رب رحمان کی ذات ہے جو سب سے بڑی حفاظت کرنے والی محافظ ہے فاللہ خیرن حافظہ وہوا رحم الراہیمین ناظرین جب آپ کو جادو ایسی جو نہ وہ بیانک جادو کی صورتیں آپ کو پکڑ لیں جس میں آپ بھی آپ کے آل اولاد آپ کے بچے آپ کا پورا گھر جادو سے متاثر ہو جائے تو سمجھ لو کہ اللہ آپ کے اوپر کوئی بڑا انام کرنے والا ہے آپ کو فتح مبین اطاف فرمانے والا ہے اس کی ایک صورت ہے کہ جس وقت آپ اللہ کی رحمت سے مئوس نہ ہوں اور قرآن کے ساتھ جھوڑ جائیں نماز کے ساتھ جھوڑ جائیں تو پھر پکی بات ہے کہ اللہ آپ کے جادو کو نہ صرف توڑے گا بلکہ تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا پھر آپ کی ذات مجسمہ رحمت بن جائے گی آپ کی ذات بیس سے برکت بن جائے گی آپ کی ذات بطور ایڈیل نمونہ بن جائے گی کہ میں تھا کہ جس کو اوپر جادو تھا میں تھا کہ جو پریشان تھا میں تھا کہ جو بڑے بورے وقت کو دیکھنے والا تھا لیکن مجھے اللہ نے کرم نوادی میرے اوپر کی اللہ نے میرے اوپر اپنی رحمت کی دعا کرتے ہیں اے اللہ میں صرف تیری رحمت تیرا فضل اور تیرے کرم کا محتاج ہوں مجھے کسی انسان جن اور فرشتے کی مدد کی ضرورت نہیں اے اللہ اگر تُو مجھے بیمار رکھ کے خوش ہے نا تو میں تیری خوشی کے ساتھ خوش ہوں اے اللہ تُو اگر مجھے چاہتا ہے کہ میرا وقت ابھی بیماری میں اور گدرے یا اللہ میں تیرے سے بیماری تو نہیں مانگتا لیکن ایک ہے کہ تُو میرے سے میرا ایمان نہ چھین اے اللہ شفا دینا تیرے ہاتھ میں ہے نفع دینا تیرے ہاتھ میں ہے پوری کائنات کی خیر و بلائی تیرے ہاتھ میں ہے پوری کائنات کی شفا تیرے ہاتھ میں ہے اے رب رحمان مجھے شفا بھی چاہیے ایمان کے ساتھ چاہیے نفع بھی چاہیے قرآن و سنت کے ساتھ چاہیے خیر و بلائی چاہیے یا اللہ تیری توحید کے ساتھ چاہیے یا اللہ مجھے میوسی اور اسی طرح نشکری اور کفر اور اسی طرح بیدات و خرافات یہ تمام بیمانیوں سے یا اللہ مجھے بھی اور میری نسل دن نسل کو محفوظ فرما یقین کریں کہ اس طرح کے روئیوں سے اللہ تعالی نہ صرف آپ کے اوپر کرم کرے گا آپ کے دشمنوں کو بھی عبرت کا نشان بنا دے گا زندگی شعور سے الحکمہ انٹرنیشنل